اسلام علیکم دوستو میں ہوں سین سینور کے ساتھ اور آج ہم بہت انٹرسٹنگ چیز کرنے والے ہیں جو ہے کہ ہم کیسے ہم اپنی بائسیکل سے الیکٹری سیٹی جنریٹ کر سکتے ہیں اس کے لئے ہمیں سب سے پہلے چاہیے ہو گئے یہ موٹر جو ہے جو آم ہارڈک سے نکل آتی ہے یہ نو بورڈ کی موٹر ہے اور یہ ساتھ ہمارے کسی بھی اب ٹرائیمنٹ سے یہ ٹائل لے سکتے ہیں اور یہ ہمیں یہ ملٹی میٹر چاہیے ہوگا جہاں کہ ہم اسے دیکھ سکیں کہ آپ کتنی الیکٹری سیٹی جنریٹ ہو رہی ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہی ہیں یہ ہے سولڈنگ یہ ہے سولڈنگ کا سمان جو ہمارے سولڈ کرنے میں کام آئے گا سب سے پہلے ہم نے اس موٹر کو وائر کو سولڈ کرنا ہے یہ آگی ہمارے پاس پیسٹ ہے یہ چیکر ہوں کے پیسٹ صحیح کام کری ہے کہ نہیں اس کے بعد ہم نے اس وائر پر لگانے کوئش کی میں نے لیکن نہیں لگی پھر اس کے بعد میں نے اس کے دیکھ لگا کے اس کو سولڈ کی سولڈ کی یہ پیسٹ لگا دی تاکہ یہ صحیح طرح سولڈ ہو سکے وائر سولڈ ہو سکے اس کی جلد یہ میں نے وایر لگا دی اوپر یہ سولڈنگ وایر ہے اس سے ہو پر لگا دی تاکہ یہ صحیح طرح سولڈ ہو جائے اور دوسری وایر کے ساتھ صحیح طرح اٹیچ ہو جائے اب میں اس کے ساتھ ایک وائل لگاؤں گا یہ میں نے وائل لگاتی ہے اب میں اس کو سولڈ کروں گا سب سے پہلے ہم سب سے پہلی وائل کو سولڈ کرتے ہیں جو ہم بائی جانب اس کو سولڈ کرتے ہیں اس کے بعد ہم دوسری والے کو سولڈ کرتے ہیں یہ جو بائی جانب ہے اس کو ہم سولڈ کرتے ہیں یہ سولڈ ہو چکی ہے اب اس کے اوپر کہتے ہیں ہم ٹیپنگ یہ ٹیپنگ ہو رہی ہے ٹیپنگ اس وجہ سے کہہ رہے ہیں تاکہ یہ مضبوطی قائم رہے اور کئی آپس میں کنیکشن جڑکے سوٹ سکنٹ نہ ہو جائے یہ ہماری سوٹنگ اب قتم ہو چکی ہے یہ ہم جو ٹوائی کا لیا تھا وہ ہم اس کے اوپر لگا دیکھیں اب آپ کا ٹوائی کا جو ہوگا کوئی بھی ٹوائی کا ہوگا وہ آپ اوپر اس کے اٹیج کر دیں اب دیکھیں ہم اس کے ساتھ موٹر فٹ کر رہے ہیں اور اس کے لئے ہم یہ وائر کے ساتھ ہم ٹیج کرنے کو شیش کر رہے ہیں ہم نے موٹر فٹ کر دی ہے اور یہ بڑے ہی مشکل سے فٹ ہوئی ہے موٹر اس کے اندر اب ہم اس کو چلا کے دیکھتے ہیں کہ واقع ہی یہ جنیئر کر پاتا ہے کہ نہیں یہ دیکھیں یہ وولڈ میٹر ہے اور اس وولڈ میٹر کی وائر کو ہم نے ان ٹو وائر کے ساتھ اٹیج کر دیا ہے اور اس وولڈ میٹر کو ہم نے وولڈ ڈی سی وولڈ پر سیٹ کر دیا ہے یہ آپ جیسے کہ اب یہ ٹائٹ کو دیکھ رہے ہیں یہ ٹائٹ کو ہم نے سائیکل کی ٹائٹ کو گما دیا وہ دیکھ یہ موٹر کا ٹائٹ جو آپ کو تقریبہ نظر آنا ہوگا یہ دیکھیں یہ ٹائٹ گھوم رہا ہے ہم نے پیڈل کے ساتھ ٹائٹ کو گما رہے ہیں اور آپ کو جیسے کہ یہ وولڈ نظر آ رہے ہوں گے یہ وولڈ مائنس میں ہے کیونکہ میں نے وائز کو الٹا لگایا ہوا تھا اس ویسے مائنس میں ہم اس کو سیدھا کر کے دیکھتے ہیں کہ اصل میں ایک وولڈ کتنے بن رہی ہیں جیسے کہ تقریباً وولڈ تب چودہ بن رہے تھے یہ دیکھیں اب ہم اس کے ساتھ گما رہی ہیں اور پکڑا اسی وہ ہے کیونکہ وہ اس کے ساتھ سیدھا اٹیسٹ نہیں ہو پر آتا ہے یہ دیکھیں بارہ وولڈ تقریباً بن رہے ہیں اور بارہ تیرہ تک یہ بن رہے تھے وولڈیج یہ دیکھیں آپ یہ سارا سسٹم آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں یہ سارا سسٹم آپ دیکھ لیجئے اس کے بعد ہم نے یہ قریب کر کے دیکھیں آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا یہ آپ کو ٹائر گھومتا نظر آ رہا ہوگا یہ پرفیکٹلی اس کے ساتھ اٹیسٹ ہو گیا ہے یہ وولڈیج بھی آپ کو نظر رہے ہیں میں نے آپ پیٹل کو ہمارا شوٹ دیا ہے یہ اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اب اس کے اپنے پیر کو دیکھتے ہیں کہ کتنے پیر کرنا رہا ہے یہ دیکھیں آپ جیسے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں ہم نے اپنے پیر کرنا رہے ہیں اور اب آپ نے اس کے دیکھتے ہیں کہ یہ کتنے پیر بن رہے ہیں ہم نے اپنے پیر بن رہے ہیں آپ نے آج بہت انٹرسٹنگ چیز دیکھیں پلیز ماری اس ویڈیو کو لائک کیجئے کمنٹ کیجئے اور اس کو شیئر کیجئے اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے موسیقی